ایک گاؤں میں ایک امیر جمیندار رہتا جو بہت پیسے والا تھا اسی اپنے پیسوں پر بڑا ہی گھمن تھا جمیندار اپنے کھیتوں میں کام کر رہے کسانوں پر اتیار چار کرتا پیسے آدھی سے بھی کم دیتا تھا اسی گاؤں میں ایرانو نام کا پینتی کسان رہتا تھا جو بہوتی مہیند کر کے اپنا پریوار کا بھرن پوسن کرتا راموں اپنے پورا پریوار کے ساتھ کھیت میں کام کرتا اور اچھی فسل ہوگا لیتا تھا وہ اتنی اچھی فسل ہوگا تھا کہ اسی فسل سے سال بھر اپنا پریوار کا بھرن پوسن کرتا تھا اس کی اچھی فسل دیکھ کر گاؤں والوں کی نظر لگ جایا کرتی تھی اگلے ورز گاؤں میں بارس نہیں ہونے کے قارن پورا فسل برباد ہو گیا جس سے گاؤں پورا سنکھٹ میں آ گیا اور راموں بھی اپنا پریوار کو اور اپنے کو لے کر چنتہ ستائے لگ گئی کہ اب کیا کیا جائے راموں نے سوچا کیوں انہوں جمیندار کے پاس جا کے کام مانگا جائے راموں جمیندار کے پاس گیا اور سیڈ جی سے بولا کہ سیڈ جی ہمیں اپنے پاس رکھ لیجی اس بار کی فسلیں بلکل برباد ہو چکی ہے میں اپنے پریواروں کا بھرن پوسن کیسے کروں گا تو سیڈ جی نے کہا کہ دوسروں مجدوروں کو جو میں دیتا ہوں اس کا آدھا دوں گا رہنا ہے تو رہے میں تو چل یہاں سے بھاگ جائے جمیندار نے اسے لات مار کر بھگا دیا اور دوسرے دن آنے کو کہا راموں بھی مجبوری میں جمیندار کے وہاں سے سیڈ جی کو ہاں بول کر چلے گیا راموں بھی اگلے صبح کام کرنے چلے گیا اور مالک کو اچھی فسل ہوا کے دو مہینے میں دیا جمیندار کے من میں لالا چاہ گیا اور راموں کو بھلا کے کچھ پیسے دے کر راموں کو نکال دیا راموں تم اب کل سے کام میں مت آنا راموں ٹینسن میں گھر جا کے سو گیا جمیندار کا پیر پکڑ کر بولنے لگا کہ مالک مجھے کام میں رکھ لیجیے اندار نے اسے ڈانٹ کر بھا دیا ایک دن جمیندار کو کچھ گنڈوں نے گھیر لیا تب راموں آیا اور گنڈوں کو مار کر بھگایا اور سیڈ جی کو بچایا سیڈ جی نے راموں کو پھر سے کام میں رکھ لیا راموں کو بہت ہی پشتا ہوا اور راموں پھر سے کام کرنے خیت پر چلے گیا شکر شکریہ